اسلام علیکم کنکریڈ کی اجزاء کا میار اور پانی کی مقدار بہت اہم ہے ممکن حد تک پانی کی مقدار کم رکھی جائے تو کنکریڈ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جدید تحقیق اور نئے نئے میٹریل استعمال کر کے کنکریڈ کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق کنکریڈ کو کم وزنی یعنی لائٹ ویٹ اور زیادہ وزنی یعنی ہیوی ویٹ بھی بنایا جا سکتا ہے کنکریڈ تیار کر کے اس کی مضبوطی معلوم کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیا جاتے ہیں فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنکریڈ کے اجزاء یعنی انگریڈینٹس آف کنکریڈ کنکریڈ بنیادی طور پر تین اجزاء کے ملنے پر تیار ہوتی ہے ان میں پہلا جز جوڑنے والا میٹیریل یعنی بائنڈنگ میٹیریل ہوتا ہے اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا میٹیریل سیمنٹ ہے فرنڈز کنکریڈ کی تیاری میں استعمال ہونے والا دوسرا جز ایگریگیٹس ہے یہ ایسا سخت اور غیر عامل میٹیریل ہوتا ہے جو کہ کنکریڈ کو باقفائیت بناتے ہوئے اس کا حجم بڑھاتا ہے کنکریڈ میں مقصود خوبیاں پیدا کرتا ہے اس جوز کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان میں سے ایک کو فائن ایگریگیٹس اور دوسرے کو کورس ایگریگیٹس کہا جاتا ہے فائن ایگریگیٹس کے طور پر زیادہ تر ریت کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کورس ایگریگیٹس کے طور پر پتر کے ٹکڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے کنکری اکسام استعمال کی جاتی ہیں فرینڈ اسی طرح مقصود خوبیاں حاصل کرنے کے لیے ایگریگیٹس کی مقصود اکسام استعمال کی جاتی ہیں جن میں عام ایگریگیٹس کے علاوہ لائٹ ویٹ اگریگیٹس اور ہیوی بیس اگریگیٹس خاص طور پر قابلے ذکر ہیں کنکریڈ میں استعمال ہونے والے پانی کا میار بھی کنکریڈ کے میار پر اثر انداز ہوتا ہے پانی میں شامل مختلف اکسام کی امپیورٹیز کنکریڈ کے میار پر منفی اثرات ڈالتی ہیں ان امپیور چاہیے فرینڈ آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم کنکریڈ کی اجزاء کے سب سے اہم جوز یعنی بائنڈنگ میٹیریل سیومٹ کے بارے میں بات کریں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ